بورس جانسن کی جماعت کنزرویٹف پارٹی کی جانب سے انتخابات میں کامیابی کے بعد نسل پرستوں کی جانب سے تانے بازی میں اضافہ ہو گیا مسلمانوں کی بڑی تعداد نے برطانیہ چھوننے پر غور شروع کر دیا برطانی وزیراعظم بورس جانسن کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف متنازع بیانات پر ان پر ہمیشہ اسلاموفوبیا اور نسل پرستی کا الزام عائد کیا جاتا رہا ہے بورس جانسن نے کہا تھا کہ اسلام سے خوف زدہ ہونا لوگوں کے لئے فطری ہے ایک بردبہ اپنے کالم میں انہوں نے باہجاب مسلمان خواتین کو ڈاکھا نہ کہہ ڈالا جبکہ ایک اور مضمون میں انہوں نے اسلام کی تضحیق کی تھی بورس جانسن کی انتخابات میں کامیابی کے بعد مسلمانوں کے لئے برطانیہ کی زمین تنگ پڑھنے لگی نسل پرست کی جانب سے مسلمانوں پر تانہ زنی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا جس کے بعد مسلمانوں کی بڑی تعداد ملک چھوڑنے کی تیاری کرنے لگی ہے نسل پرستی کا خوف اس وقت مزید پروان چڑھا جب بورس جانسن کی کامیابی کے بعد کچھ لوگوں کو آن لائن یہ دھمکیاں ملیں کہ وہ برطانیہ چھوڑتے ہیں جنہیں ان دھمکیوں کا نشانہ بنایا گیا وہ برطانیہ میں موجود تارکین وطن سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات ہیں لیور پارٹی کی ایک عبید بار فائزہ شاہین کا کہنا ہے کہ ملک میں نسل پرستی بس سے بتر ہوتی جا رہی ہے اور اس حوالے سے متعدد مسلمانوں کی جانب سے شکایات سننے میں آ رہی ہیں جبکہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ برطانیہ چھوڑنے کے بارے میں سوچ و بیچار کر رہے ہیں جن میں ان کے قریبی رشتے دار بھی شامل ہیں اب وہ برطانیہ کے باہر روزکار کی تلاش کے لیے متحرک ہو گئی ہیں یہ ممالک شاید ترکی یا پاکستان ہو سکتے ہیں